اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک کی طرف دعوت دی یہ طبیعت ہے یہ فطرت ہے یہ نیچر ہے اور اسی کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے انسانوں تم نے اپنی فطرت سے بغاوت کی جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اس وقت اللہ کو تم جانتے تھے یا تو تم نے دوسروں کے افکار ایڈاپٹ کیے دوسروں کے خیالات اور تصورات کو اپنے اندر منتقل کیا اس وجہ سے تم فطرت سے دور ہو گئے ہو واپس آؤ اسی جگہ اپنی فطرت پر جہاں سے تم نے راستہ بدلا ہے اور راستہ کہاں سے تم نے بدلا ہے جہاں سے رب کو ایک سے زیادہ تم نے بنا لیا وہاں سے تم نے اپنا راستہ بدل لیا واپس آؤ اس چوراہے پر اور وہی سے اپنی فطرت کی دوبارہ شروعات کرو ان تین سو ساٹھ معبودان کو چھوڑ دو ایک طرف اور واپس آ کے ایک رب کے سامنے جھک جاؤ اور وہاں سے اس فطرت پر قائم ہو جاؤ فطرت پر واپسی کی دلیل تھی جن لوگوں نے اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جنہوں نے دوسروں کے افقار کو اپنے اندر منتقل کیا ان کے افقار کو نکالنے کی دعوت تھی یہ بڑی ہی پیاری اور بنیادی دعوت تھی انسانیت کی بنیادی دعوت یہی تھی کہ رب کے ساتھ انسان جڑ جائے فطرت کے ساتھ جڑ جائے یہ ایک بنیادی انسانیت کی دعوت تھی لیکن ان لوگوں نے نہیں سمجھا اور کیسے سمجھتے کیونکہ ان کے دلوں سے فطرت نکل چکی تھی اور وہ فطرت سے کافی دور جا چکے تھے طبیعت اور نیچر سے کافی دور جا چکے تھے وہاں ان کا سوچنا الگ ہو چکا تھا ان کا سمجھنے کا طریقہ الگ ہو چکا تھا ساری چیزیں ان کی بدل چکی تھی اس لیے اس فطرت کو وہ نہیں سمجھ سکے اور نہ ہی سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی تو ان کو برا لگا حیرت کا اظہار کیا تعجب کیا اور لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برے نام سے یاد کرنے لگے کبھی شاعر کہتے کبھی مجنون کہتے کیونکہ ان لوگوں نے رسول کی رسالت کو بھی طبعی انداز میں نہیں لیا فطری طور پر نہیں لیا یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجنے کا جو نظام ہے یہ سسٹم ہے یہ بھی ایک نیچر ہے ایک فطرت ہے ایک طبیعت ہے جس طرح سے سورج کا چمکنا چاند کا چمکنا ستاروں کا چمکنا آگ کا جلانا پانی کا بھگانا یہ ساری فطرت ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجنے کا نظام اور سسٹم یہ بھی ویسے ہی فطری نظام ہے تاکہ انسانیت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ اے اللہ ہم جب دنیا میں تھے تو ان چیزوں کا بتانے والا کوئی نہیں تھا ہم کیسے تجھے پہچانتے کیسے ہم تیری باتوں کو تسلیم کرتے